انفیکشن کنٹرل سسائیٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی معلومات کے لیے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں ہم نے پشاپ کے انفیکشن کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فرام کی اور اس کے اسباب اس کے مسائل آپ کو بتائیں کہ کس کیا کیا اسباب ہیں اور کس کیس وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ انفیکشن ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کی سائن سمٹم جو ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائن سمٹم کیا ہیں یعنی کہ پشاپ کے اندر جلن پشاپ کی رکاوٹ پشاپ کا بار بار آنا کمر کے اندر درد کمر کی یعنی کہ جو گردیوں کی جگہ ہے وہاں پر درد محسوس ہونا اور اس کے علاوہ کچھ اور یعنی کہ بعض دفعہ مطلی اور وہ میٹنگ کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یعنی ٹیک انفیکشن میں بخار بھی مریض کو ہو جاتا ہے اور بخار کا جو دورانیاں ہیں وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح کے مختلف اور بخاروں میں ہوتا ہے مگر اس میں ایک سب سے بڑا اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں سردی لکے بخار آنے کی علامت ہوتی ہے جس طرح ملیریا میں سردی لکے بخار آتا ہے اسی طرح پشاپ کے انفیکشن میں بھی سردی لکے بخار محسوس ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کی ڈائیگنوسز مس ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض کو جو ہے مریض کو جو ہے وہ ملیریا انفیکشن ہو جو گیا ہے مگر اگر ہم یورین ایگزامن کروا لیں لیبارٹری میں تو ہمیں صحیح طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ انفیکشن یورین میں ہیں اگر یورین کا انفیکشن ہوگا تو اس کا علاج کرانا ضروری ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سائنس سمٹم جو ہیں اس کی ہوتی ہیں سائنس ہی ہوتی ہیں کہ سائنس جو ہیں وہ علامتیں ہوتی ہیں جو کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر پہچانے کی یہ مرش کیا ہے سمٹم مریض اپنی تکلیف جو بتاتا ہے اس کو سمٹم کہتے ہیں تو تکلیف کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ درد جلن اور اس کے علاوہ جو ہے بخار کی کیفیت یہ مریض جو ہے اب ڈاکٹر کو بتا سکتا ہے اس کے علاوہ سائنس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے اگزامن کر کے یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یورین میں انفیکشن ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے ایگزامنیشن کے بعد ڈاکٹر جو ہیں مریض کو لیبارٹی ٹیسٹ کے لیے ضرور کہتے ہیں کیونکہ انفیکشن کے بارے میں صحیح تحیون کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کون سے جراسیم سے انفیکشن ہے اور ان جراسیمہ پہ کون سی دوائیں جو ہیں وہ اثر کریں گی اگر یہ صحیح معلوم ہو جائے گا تو انفیکشن فوری طور پر دور ہو سکتا ہے انفیکشن کے بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ایکیوٹ انفیکشن اور ایک کرونک انفیکشن ایکیوٹ انفیکشن اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ فوری طور پر معلوم ہو جائے کہ انفیکشن ہوا ہے پشاف کے انفیکشن کا جیسے علامت ظاہر ہوئی بخار محسوس ہوا تکلیف محسوس ہوئی اور اس کے بعد فوراں ڈائیگنوز ہو گئی کہ یورین اٹریکشن ہوا ہے تو اسے ایکیوٹ انفیکشن کہتے ہیں یہی انفیکشن اگر صحیح طرح علاج نہ کیے جائے تو کرونک انفیکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کرونک انفیکشن جو ہیں بہت لمبے عرصے تک چلتا ہے اور اس پر دوائیں بھی بہت جلدی اثر نہیں کرتی ہیں اور بہت لمبے عرصے تک میڈیسن دینی پڑتی ہیں ڈائیگنوزز کے لیے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یورین ٹیکن اٹریکشن میں سب سے پہلے ڈیٹیل اگزامنیشن یعنی کہ یورین ڈی آر کرانا ضروری ہو جاتا ہے یورین ڈی آر جو ہے ڈیٹیل اگزامنیشن آف یورین سب سے آسان ٹیسٹ ہے جو کہ بہت آسانی کرائے جا سکتا ہے اس میں نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے پشاب کی بہت در موٹلز جو ہیں وہ لیبارٹی سے مل جاتی ہیں لیبارٹی سے لے کر اور یورین کے سپیسمن کو لیبارٹی میں دے دیا جاتا ہے اور ڈیٹیل رپورٹ میں سب سامنے آ جاتے ہیں لیبارٹی اگزامنیشن میں ڈیٹیل اگزامنیشن کے اندر جسم کی کافی علامتیں کافی حالات جو ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں اس یورین اگزامنیشن سے جسم کے بارے میں کہ نظامیں یورین اٹریکٹ جو ہے پشاب کے نظام میں کیا خرابی ہے وہ معلوم ہو سکتی ہے جگر کے نظام کی خرابی معلوم ہو سکتی ہے مختلف اور حازمے کے نظام کے اندر خرابی بھی بعض اوقات معلوم ہو جاتی ہیں پشاب کے اگزامنیشن سے بعض دفعہ جو ہے اور دوسری جو میٹابلک ڈیزیزز ہیں جیسے ڈائیبیٹیز اور مختلف بیماری ہیں اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں پشاب کے اگزامنیشن سے تو یہ ایک بہت ہی اہم ٹیسٹ ہے اس کو بہت اگر پراپر طریقے سے کیا جائے تو بے شمار معلومات جسم کے بارے میں معلوم ہو جاتی ہیں اور بہت ساری بیماریوں کے لیے ڈائیگنوزز بہت آسان ہو جاتی ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یورین اٹریکٹ انفیکشن ہے اور پشاب کا انفیکشن ہے تو اس کے بعد اس کا کلچر انسنسیٹیو ری ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ ہمیں یہ تائیون کرنا ہوتا ہے ڈاکٹرز کو یہ تائیون کرنا ہوتا ہے کہ کون سا جراسیم ہے جو انفیکشن کاس کر رہا ہے اور اس کے لیے کون سی میڈیسن وہ افیکٹیو ہے کیونکہ آج کل انٹیوائٹک اتنی زیادہ استعمال کی جا چکی ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ انفیکشن جو ہے کون سے جراسیم سے ٹھیک ہوگا تو ڈاکٹرز رات یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مریض کو یہ انسٹیکشن دیتے ہیں کہ آپ یورین کی باٹل لیں لیبارٹری سے اور یورین دینے کے بعد ڈیٹیل اگزامنیشن اور کلچر سنسیٹیوٹی کے لیے لیبارٹری میں اپنا اسپیشن دے دیں اور پھر وہ کوئی بھی براڈ اسپیکٹرم جو کہ یورین اٹیک انفیکشن کے لیے بہتر ہوتی ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ انفیکشن فوری طور پر ختم ہو جائے اور اس کے بعد ریپورٹ کا انتظار کرتے ہیں جب ریپورٹ لیبارٹری سے آ جاتی ہے اگر وہ میڈیسن جو کہ وہ استعمال کرا رہے ہیں وہ بہتر ہے اور اس لیبارٹری کی ریپورٹ میں بھی اس کی سنسیٹیوٹی آ گئی ہے تو اسے کنٹینیو کیا جاتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس میڈیسن کو اور اگر اس میڈیسن کو جو استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے وہ ریزیسنٹ آتی ہے اور وہ کام نہیں کرے گی تو میڈیسن چینج کر دی جاتی ہے پشاب کے انفیکشن میں ہم آپ کو یہ بتانے چاہیں گے کہ ضروری طور پر پانی کا استعمال صاف پانی کا استعمال بہت ضروری ہے پانی کے استعمال کے بارے میں بہت ہی اہمیت ہے کیونکہ جتنا زیادہ پانی استعمال کریں گے گھڑتے اتنی جلدی صاف ہوں گے اور انفیکشن جو ہے اتنی ہی جلدی ختم ہوگا اور انفیکشن ختم ہونے کے بعد بھی مسلسل یعنی کہ پانی کا استعمال کو بہتر طریقے سے رکھنا چاہیے اگر پانی کا استعمال میں کمی کر دی جائے گی تو انفیکشن کے دوبارہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے جو ہم نے ہمیشہ بتایا ہے کہ احتیاط یعنی اور پرہیز علاج سے بہتر ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے یعنی کہ آپ اگر پرہیز کریں گے علاج سے اور علاج کے اوپر اخراجات بہت آتے ہیں اور مسائل بھی بہت ہوتے ہیں تو اس لیے یہ سب چیزیں جو احتیاطی اتا دعویر آپ کو بتائی جاتی ہیں وہ کریں گے تو آپ انفیکشن سے محفوظ رہیں گے اب ہم نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ پشاپ کے انفیکشن خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں اور مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اسباب ہوتے ہیں خواتین میں ان کو اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی کہ یوریتھرا کا سائز جو ہے لیندھ جو ہے کم ہوتی ہے اور جراسیم جو ہے آسانی سے وہ پشاپ کی نالی کے ذریعے اوپر کی طرف یعنی کہ مسانے میں اور گردے میں پہنچ جاتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ جو واشٹوم میں جائے جائے اور ریفہ حاجت کے بعد بہت ضروری یہ اہم بات ہی ہوتی ہے کہ جو انفیکشن جو ہے جو فضلے کا انفیکشن جو فیکل انفیکشن ہے اس کو یورین کی جگہ پر نہ آنے دیا جائے کیونکہ فیکل میٹر کے اندر وزن کے حساب سے چالیس فیصد تک جراسیم ہوتے ہیں اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد جراسیم کی فیکل میٹر میں ہوتی ہے تو اگر وہ جراسیم ہاتھ کے ذریعے پشاپ کے ایریے میں پہنچ جائیں گے تو وہ جراسیم بہت بہت سانی طور پر یونیڈی ٹریکٹ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور ان جراسیم کا ایک خاص طریقہ کار یہ ہے کہ جو ایکولائی جیسے جراسیم ہیں وہ موٹائل جراسیم ہوتے ہیں موٹائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی کہ بھاگ سکتے ہیں اور اگر نمی کی جگہ ہوگی جہاں پر بھی نمی ہوگی جہاں پر نمی کی جگہ ہوگی اور ان کو نیٹریشن مل جائے گا تو وہ بڑھنے میں بہ آسانی بڑھ بھی جاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے ایک جراسیم دس گھنٹے میں دس کروڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر جراسیم کو اس کا نیٹریشن مل جائے اور اس کے ٹیمپریچر مل جائے اس کے بڑھنے کے لیے تو ایک جراسیم دس گھنٹے میں دس کروڑ میں تبدیل ہو سکتا ہے یعنی ایک جراسیم بیس منٹ میں دو میں اور اگلے بیس منٹ میں دو سے چار میں اس طرح بائنری فیشن سے بڑھتا جلے جاتا ہے اس طرح یہ جراسیم کہیں پر بھی کسی جگہ میں بھی جسم کے حصے میں پہنچ جائیں گے تو وہ بہ آسانی بڑھ سکتے ہیں اور انفیکشن کاز کر سکتے ہیں تو خواتین کے بارے میں ہم نے یہ بتایا کہ باتھروم جاتے وقت اور رفعہ حاجت کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں جو فیکل میں رکھیں اسے ہاتھ جو ہے کنٹامنیٹ ہو جائیں تو اس کو پشاپ کی جگہ نہ لگائیں اور کوئی بھی انٹی سیپٹک سوپ بہتر طور پر یہ ہے کہ وہ استعمال کریں تاکہ جراسیم کی جو تعداد ہے اس کے اس کے بڑھنے کا خطرہ کم سے کم ہو جائے یہ احتیاطی تعداد بھی جو آپ کو بتائے گئیں ان کو استعمال کر کے آپ پشاپ کی انفیکشن سے بچ سکتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے ہمیشہ باقیدتی جیسے توجہ دیجئے اس کے علاوہ جو مسائل اس کے ہوتے ہیں جو پشاپ میں رکاوٹ ہے اگر پتری کی وجہ صرف رکاوٹ ہے تو پتری کے لیے بھی اس کو نکلوانے کے لیے یا اس کو ختم کروانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں اگر پشاپ کے اندر رکاوٹ جو ہے کسی اسٹکچر کی وجہ سے ہیں یعنی کہ پشاپ کی نالی جو ہے وہ اس کا سائز جو ہے کم ہو گیا ہے جو کہ پشاپ کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو اس کو بھی بہتر کرانا ضروری ہے اگر پروسٹیٹ کا انفیکشن ہے جسے اولڈ ایج میں ہے تو اس کے لیے بھی اس کا علاج یا سرجری کرانا ضروری ہوتا ہے تو پشاپ کے انفیکشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا علاج کرائے جائے اس کو بہتر طریقے سے اس کو ختم کیا جائے جو بھی مسائل ہیں اگر ان کا علاج نہ کرائے گیا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر پشاپ کے خارج ہونے کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی تو اس کا بیک پریشر جو ہے نا گردوں میں پڑے گا گردے جو ہیں گردے تو پشاپ بنانے کے عمل کو نہیں رکیں گے مگر آگے سے پشاپ جو ہے نا خارج نہیں ہوگا اگر خارج نہیں ہو رہا ہے تو اس کا اثر جو ہے نا بیک پریشر جو ہے نا وہ گردوں میں پڑے گا اور گردے کے ٹیشوز جو ہے نا آہستہ آہستہ زائع ہونے شروع ہو جائیں گے ان کے اوپر پریشر پڑے گا اور گردے کے اندر جو یونٹ ہیں اسکریٹری یونٹ ہیں وہ تباہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے نا گردہ جو ہے وہ گردے کے ٹیشو خراب ہوتے جاتے ہیں آلٹی میٹلی گردہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور آلٹی میٹلی اسٹے جیسا ہوتا ہے کہ گردے کو آپریشن کے ذریعے ضروری ہے ہو جاتا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان سیزوں کے لیے ضروری ہے کہ صحیح معلومات ہوں اور صحیح علاج اور صحیح پروفیشنل آہ لوگوں سے علاج کرانا ضروری ہے پاکستان میں خاص طور پر گراجی میں ایس آئی یو ٹی ایس آئی یو ٹی یونٹ جو ہے آہ وہ بہتی فعال کردار ادا کر رہا ہے آہ پشاپ کے انفیکشنز اور اس کے مسائل کو دور کرنے کے لیے کڈنی کے مسائل دور کرنے کے لیے کیونکہ بہت بڑا ادارہ ہے اس کے ذریعے جو ہے بڑے مشکل سے مشکل آپریشن بھی کی جاتے ہیں اور ایون جو ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی کیا جاتا ہے کیونکہ پشاپ کے انفیکشن کی ultimate condition ہوتی ہے جب گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے ان معلومات سے آپ آگائی حاصل کر کے اپنے فیملی کو اپنے خاندان کی فیملی کو اپنے دوستوں کی فیملیز کو انفیکشن سے بچا سکتے ہیں